دوستو بولی وڈ کھل لم کھلا کے نئے اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے اور بھائی صاحب آج اس اپیسوڈ میں کچھ ایسی خبریں ہیں جن کو سن کر مزا آ جائے گا ایک تو یہ قسم راون کی بہت کنٹروورشل ہو گیا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ کمنٹس کر رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے راون کی قسم بہت بڑی آئے کوئی کہہ رہا ہے راون کی قسم نہیں ہونی چاہیے میں ان سبھی لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو راون کو پسند نہیں کرتے جو راون کو بہت بڑا ویلن مانتے ہیں کہ بھائی آپ کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ راون کو ہیٹ کرتے ہیں تو سبھی راون کو ہیٹ کرتے ہیں دیکھیں اس دنیا میں سبھی طرح کے لوگ ہیں وہ لوگ بھی ہیں جو دھرم کو مانتے ہیں وہ لوگ بھی ہیں جو ناستک ہیں جو دھرم کو نہیں مانتے اور اسی دنیا میں الومیناتی والے بھی ہیں جیسے کی سہف علی خان یو یو ہنی سنگھ جو بھگوان کو نہیں مانتے بلکہ شیطان کی پوجہ کرتے ہیں یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پھر سے کہہ رہا ہوں کہ دھرم ایک وشواس کی بات ہے ہم کسی کو بھی اس بات سے روک نہیں سکتے کہ وہ کس دھرم کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے وہ کس چیز پر وشواس رکھتا ہے کس چیز پر نہیں رکھتا یہ ہر کسی کی اپنی مرضی ہے کہ بھائی وہ بھگوان کو مانتا ہے شیطان کو مانتا ہے وہ راون کی پوجہ کرتا ہے یا راون کو ہیٹ کرتا ہے میں راون کی قسم کھاتا ہوں نہ تو اس لیے کہ میں راون کی پوجہ کرتا ہوں اور نہ اس لیے کہ میں راون کو ہیٹ کرتا ہوں میرے لیے تو راون بھی ٹھیک ویسا ہی ایک راجہ ہے جیسے کی لاکھوں راجہ ہوئے ہیں اس دنیا میں اور میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ جہاں ہندوستان میں کروڑوں لوگ راون کو جلاتے ہیں وہیں ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں ہندوستان میں جو راون کی پوجا کرتے ہیں راون کو مانتے ہیں اور شری لنکا تو پورا ہی راون کو مانتا ہے راون کی پوجا کرتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قسم راون کی میں کسی مقصد کی وجہ سے نہیں کہتا ایسے ہی مزاک میں کہتا ہوں آج میں نے ٹویٹر پر ایک گانا دیکھا جو سبھی میڈیا کے بڑے بڑے انکرز کو لے کر بنایا گیا ہے اور بھائی صاحب یہ گانا دیکھ کر اور سن کر مزا ہی آ گیا قسم سے میں اتنا ہسا ہوں کہ مت پوچھو بھائی صاحب میں آپ سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اس گانے کو ضرور دیکھیں ضرور سنیں میں اس کا لنک نیچے کمنٹس میں دے دوں گا گانے کی دو لائنیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں گانا کچھ اس طرح سے ہے چلو بھلاوا آیا ہے موڈی نے بھلایا ہے چلو بھلاوا آیا ہے موڈی نے بھلایا ہے تو قسم راون کی آج کی پہلی خبر ہے صدارت ملوترا کی وائف کیارا ایڈوانی کے بارے میں ویسے تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب سے اس لڑکی کی شادی ہوئی ہے تب سے اس کو کوئی بڑی فلم نہیں ملی ہے لیکن ساؤت کی ایک دو فلمیں اس کے پاس ہیں کچھ دنوں پہلے ایک نرماتا نے کیارا کو اپروچ کیا تھا ایک فلمیں لینے کے لیے تو کیارا نے جو جو چیزیں مانگی تھی وہ آپ نوٹ کر لیجئے کیارا نے نرماتا سے کہا کہ جب میں ٹریول کروں گی تو میرے ساتھ ایک پرسنل کک ٹریول کرے گا جس کی سیلری ہوگی دو لاکھ روپے مہینہ اور وہ کک ہی وہ ساری چیزیں خریدے گا جس سے کھانا بنایا جائے گا جو میں کھاؤں گی کیارا میڈم نے نرماتا سے یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ ایک پرسنل جم ٹرینر جائے گا اس کی فیس ہوگی پانچ لاکھ روپے مہینہ کیارا نے نرماتا کو یہ بھی بتایا کہ جو میری میڈ ہے میرے نوکر ہے کک ہے جم ٹرینر وغیرہ ہے میرے فیملی میمبرز ہیں وہ سبھی بزنس کلاس میں ٹریول کریں گے اور کیارا میڈم نے یہ بھی بتایا کہ ہم سب کے لیے کسی فائی سٹار ہوتل میں تقریبا دس سویٹ روم دینے پڑیں گے آپ کو تو یہ جو اوپر کا خرچہ ہے یہ پتا ہے کتنا بنتا ہے یہ بنتا ہے تقریبا ایک کروڑ روپے اور باقی جو اس کی فیس ہوگی وہ اس کو دینی پڑے گی اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سب کچھ کیارا نے ہی نہیں مانگا بلکہ آج کی تاریخ میں ہر ایکٹر ایکٹریس یہ سب کچھ لیتا ہے اب آپ یہ ضرور کہیں گے کہ جو نرماتہ ہیں یہ اتنے بڑے نلے کیوں ہیں یہ اتنا سب کچھ کیوں دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے جو میں ہزاروں بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو نرماتہ ہیں یہ ڈیسپریٹ ہیں ان کو کسی بھی طرح فلم بنانی ہے ایکچولی آج کی تاریخ میں نرماتہ تو کوئی رہا ہی نہیں سب دلال ہیں انہوں نے ایک پروجیکٹ بنانا ہے وہ کورپریٹ ہاؤس کو دے دینا ہے اس میں پانچ دس کروڑ کا اپنا پروفٹ رکھنا ہے فلم بنا کے کورپریٹ ہاؤس کو دے دینی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج اتنی گھٹیاں فلمیں بنتی ہیں کیونکہ اس بات سے کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ فلم اچھی بنے گی بری بنے گی سب کو پیسے کمانے ہیں سب کو کورپریٹ ہاؤس کو لوٹنا ہے بس تو میں سب ہی نرماتہوں سے کہنا چاہوں گا کہ بھائی صاحب آپ بروکرز بن گئے ہو ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن آپ اس طرح سے کورپریٹ ہاؤس کا پیسہ مت اڑائیے آپ ان ایکٹروں کو وہ سب کچھ مت دیجئے جو یہ مانگتے ہیں جو ریزنیبل چیزیں ہیں صرف وہ دیجئے دوستو آج کی دوسری خبر یہ ہے کہ کرکیٹر ہاردک پانڈیا اور ان کی وائف کا ڈیورس ہو گیا ہے یہ ڈیورس اوفیشلی تو نہیں ہوا ہے لیکن خبروں میں آ چکا ہے کہ اب یہ دونوں ساتھ نہیں رہتے ہیں یہ دونوں الگ رہ رہے ہیں اور یہ جلد ہی عدالت میں جائیں گے ڈیورس لینے کے لیے اب آپ سبھی لوگوں کے دماغ میں ایکچولی یہ بات آئے گی کہ بھائی ایسا کیوں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شادی ہی غلط تھی شادی غلط اس طرح سے تھی کہ ہاردک پانڈیا ایک انڈیا لڑکا ہے اور جو نتاشا ہے وہ یوروپین ہے وہ سربیا سے ہے سربیا میں سیکس اور ڈرگس فری ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا کلچر کیسا ہے وہ دنیا کو کس نظروں سے دیکھتی ہے ہاردک پانڈیا سے شادی ہونے سے پہلے پانچ سال تک یہ لڑکی اوفیشیلی علی گونی کی گرڈ فرینڈ تھی اور ایسے بھی اور کئی ایک لوگ ہیں جن کی یہ گرڈ فرینڈ تھی ان اوفیشیلی تو پھر اس کی ملاقات کئی ہاردک سے ہو گئی ان دونوں کا افیر چالو ہو گیا اور کچھ ہی دنوں کے بعد نتاشا نے ہاردک سے کہا کہ بھائی میں تو پریگنٹ ہو گئی ہوں میں آپ سے شادی کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں لیکن صرف آپ کو بتا رہی ہوں میں بچہ گراؤں گی نہیں میں بچہ پیدا کروں گی اور اکیلے ہی پھالوں گی مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے تو آپ ایسا مت سوچنا کہ میں آپ پر پریشر ڈال رہی ہوں ایکچولی یہ ٹرک دنیا کے سب سے خطرناک ٹرک ہے اور اسی ٹرک کے ساتھ والی ووڈ میں کئی شادیاں ہو چکی ہیں تو جب ہاردک کو یہ پتا چلا کہ بھائی نتاشا تو اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے تو ہاردک نے کہا کہ بھائی کوئی بات نہیں میں شادی کروں گا شادی ہو گئی اور کچھ ہی مہینوں کے بعد بچہ پیدا ہو گیا ایکچولی جو کرکیٹرز ہیں ان میں سے 95% لوگ چھوٹے چھوٹے گاؤں سے آئے ہیں گریب گھروں سے آئے ہیں تو ان کے لیے ہیروین بہت بڑی چیز ہے جیسے ویرات کو علی دلی کے ایک چھوٹے سے پریوار سے گریب سے پریوار سے آتا ہے تو اگر انوشکہ شرما اس کی گرڈفرینڈ تھی تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی تو ایکچولی جب ان لڑکوں کی دوستی کسی ہیروین سے ہوتی ہے تو یہ ایک دم پگلا جاتے ہیں یہی سب کچھ شکھر دون کے ساتھ ہوا اس بھائی کو بھی آسٹریلیا میں ایک لڑکی سے پیار ہو گیا تھا جو ڈیورسی تھی جس کے بچے تھے شکھر سے بھی اس کو ایک بیٹا ہوا کچھ دنوں شادی چلی اور پھر شادی ٹوٹ گئی تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاردک پانڈیا اور نتاشا کا جو کلچر ہے وہ بہت الگ ہے یہ دونوں ایک دم اپوزٹ ہے ایک دوسرے کے تو یہ پہلے ہی دن سے بلکل کنفرم تھا کہ ان کی شادی ہمیشہ کے لیے چل نہیں سکتی ان کا ڈیورس ہونا ہی ہونا ہے اب نتاشا نے انشٹاگرام پر اپنے نام کے ساتھ سے پانڈیا ہٹا دیا ہے اور آج نتاشا میڈیا کے سامنے بھی آئی اس لڑکے کے ساتھ جو دشا پتا نہیں کا گوائی فرینڈ ہے وہ بھی ایک فارنر ہے جیسے کی میں نے آپ کو بتایا کہ نتاشا یوروپ سے ہے تو وہ انڈیا آئی تھی فیمس ہونے کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے اس کا مقصد پورا ہو گیا وہ فیمس بھی ہو گئی اور اب ہاردک سے ڈیورچ لینے کے بدلے میں اس کو کم سے کم دو سو کروڑ روپے تو ملنے ہی ملنے ہیں نتاشا نے انشٹا پر ایک پوشٹ کیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ کوئی جلدی ہی سڑک پر آنے والا ہے تو یہ پوشٹ دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ نتاشا شاید ٹرائی کر رہی ہے کہ ہاردک کا سب کچھ لے لے ہاردک کو کنگال بنا دے ہاردک کو سڑک پر لے آئے بھائی میرا تو ان دونوں سے بالکل قطعی کوئی بیر نہیں ہے میں تو دونوں کو ہی پسند کرتا ہوں اور میں تو دونوں کو ہی بیسٹ آف لکھ ہوں گا بھائی آپ کو جو کرنا ہے وہ کرو آپ کی زندگی ہے دوستو آج کی تھرڑ خبر یہ ہے کہ پچھلے دو ویک میں بولی وڈ کی فلموں نے کیا بزنس کیا دو ہفتے پہلے ایک فلم ریلیز ہوئی تھی راج کمار راو کی جس کا نام ہے شرکانت اس فلم نے پہلے ویک میں بزنس کیا تھا 14 کرور کا اور سیکنڈ ویک میں بزنس کیا ہے 8 کرور کا یعنی کی ٹوٹل 22 کرور کا بزنس کیا ہے اب تک اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک فلم ڈساشتر ہو چکی ہے اس فلم کی لینڈنگ کوشت تھی 50 CR جو اس فلم کے نرماتہ ہیں وہ فیک کلیکشن دے رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس فلم نے 30 کرور روپے کا بزنس کر لیا ہے اور سب ہی پروڈیسر یہ کرتے ہیں کوئی اکیلا بھوشن تو نہیں کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سیٹلائٹ کی ویلیو ڈیجیٹل رائٹس کی ویلیو اس بزنس سے کنیکٹ ہوتی ہے یعنی کی اگر 30 کرور روپے کا تھییٹریکل بزنس ہوا ہے تو سیٹلائٹ ہو گیا تقریباً 10 کرور روپے کا اور جو اوٹی ٹی رائٹس ہیں ان کی ویلیو ہو گئی تقریباً 15 کرور تو 15 پلس 10 25 اور تھییٹر سے نرماتہ کو شیئر ملے گا تقریباً 10 CR کا یعنی کی ٹوٹل ہو گیا 35 CR لیکن اس فلم کی لینڈنگ کوشت تھی 50 CR تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 15 CR کا بھوشن صاحب کو نقصان ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک فلم ڈساشٹر ہو گئی ہے اور آپ سبھی جانتے ہیں چرسی نشیڈی منوش باج پہی کو اس کی ایک فلم بھائی آجی اسی فرائیڈے کو ریلیز ہوئی پہلے دن اس فلم نے بزنس کیا 25 لیکس کا لیکن یہ بھائی بتا رہا ہے کہ میری فلم نے ایک کروڑ سے زیادہ کا بزنس کیا ہے مطلب اس فلم کے نرماتہوں کو سلام ہیں ان میں کانفیڈنس ہے کہ جبکہ اس فلم کو کتا بھی دیکھنے نہیں گیا اس کے باوجود بھی وہ لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری فلم نے تو ایک کروڑ سے زیادہ کا بزنس کیا ہے پہلے دن اور ان بیچاروں کی مجبوری ہے کیسے نہ کہے بھائی انہوں نے اس فلم پہ لگائے ہیں تقریباً 40 کروڑ تو ظاہر سی بات ہے اگر یہ کہیں گے کہ ہمارے 40 کروڑ ڈوب گئے ہیں تو لوگ تھو تھو کریں گے تو ان کی مجبوری ہے یہ کہنا کہ ہماری فلم تو سپر ڈپر بلوک بشتر ہو چکی ہے اور انہی کی مجبوری نہیں ہے بلکہ بولی وڈ کا ہر پروڈویسر یہی کہتا ہے کہ میری فلم سپر ہیٹو ہو چکی ہے کوئی پروڈویسر بیچارہ یہ نہیں کہتا کہ اس کی فلم فلوپ ہو گئی ہے دوستو کارتی کارین کی فلم آ رہی ہے چندو چیمپین لیکن اس فلم میں لڑکی کون ہے اب تک نہیں بتایا گیا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس فلم میں لڑکی ہے بھاگے شریف بور سے اگر آپ کو یاد ہو تو دیویا بھابی کی ایک فلم ریلیز ہوئی تھی جس کا نام تھا یاریا ٹو اس فلم میں اس لڑکی کا چھوٹا سا رول تھا اس فلم کے بعد اس لڑکی نے ایک تیلگو فلم سائن کی تھی جس کا نام ہے مشٹر بچن اور جس کا ہیرو ہے روی تیجہ روی تیجہ کو تیلگو فلموں کا بڑا ہیرو مانا جاتا ہے اور اس فلم کو بھی بڑی فلم مانا جا رہا ہے اور اب یہ لڑکی چندو چیمپین میں آ رہی ہے اب آپ یہ ضرور پوچھیں گے کہ اس کو چندو چیمپین کیسے ملی ہوگی دیکھیں جو پروجیکٹ ہے یہ ایسا ہے کہ یہاں کارتک کی مرضی نہیں چل سکتی تھی اگر کارتک کہتا کہ میں اس لڑکی کو لینا چاہتا ہوں تو کبیر خان کبھی نہیں مانتا یہاں پروڈیسر کی بھی نہیں چل سکتی تھی یعنی کہ اگر ساجد نڈیارڈ والا یہ کہتا کہ بھائی اس لڑکی کو اس فلم کے لیے لیتے ہیں تو کبیر خان کبھی نہیں مانتا تھا ایکچلی اس پروجیکٹ میں بوس تھا کبیر خان تو کبیر خان ہی ڈیسائب کر سکتا تھا کہ کون لڑکی اس فلم کی ہیروین ہوگی تو یہ لڑکی کہیں کبیر خان کو ملی ہوگی اور کبیر خان نے کہا ہوگا کہ دکت ہی کوئی نہیں میں آپ کو اپنی بہت بڑی فلم کی ہیروین بنا دیتا ہوں چندو چیمپین کی اور بس کبیر خان نے لڑکی کو کارتک کی فلم چندو چیمپین میں لے لیا اور میرے خیال میں بھاگے شری کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ چندو چیمپین ایک ہٹ ہونے والی فلم ہے تو میری طرف سے بھاگے شری کو all the best دوستو آج کی ففت خبر ہے گویندہ ڈیویڈ دھون اور نرماتا پہلاج نہلانی کے بارے میں جو ینگ بچے ہیں شاید وہ پہلاج نہلانی کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے لیکن ایک وقت تھا جب پہلاج نہلانی بہت بڑا نرماتا ہوا کرتا تھا اور اس وقت ڈیویڈ بہت بڑا ڈریکٹر ہوا کرتا تھا اور گویندہ تو اس وقت سپرشٹار ہوا کرتا تھا تو اب پہلاج نہلانی نے کہا ہے کہ ڈیویڈ دھون بہت ہی خراب آدمی ہے بہت ہی سیلفش آدمی ہے اس نے اپنے فائدے کے لیے گویندہ کو منپلیٹ کیا تھا اور پھر اس کے بعد اس کا کیریئر ختم کر دیا اور یہ بات میں بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ جس کا نام ڈیویڈ دھون ہے وہ ایک نمبر کا سیلفش آدمی ہے اس کی زندگی کا ایک ہی اصول ہے کہ اگر وہ ایک پیر بھی اٹھائے گا تو وہ بھی اپنے فائدے کے لیے اٹھائے گا کسی اور کے فائدے کے لیے کبھی نہیں اٹھائے گا لیکن کمال یہ ہے کہ بولیوڈ میں ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں یہی وجہ ہے کہ ڈیویڈ دھون بھی اپنی زندگی میں بولیوڈ میں کامیاب رہا دوستو آج کے سکھتھ خبر ہے بولیوڈ کے سب سے بڑے پروڈکشن ہاؤس وائر ایف کے بارے میں جس کے اونر ہے آدھتیا چوپرا صاحب دوہزار انیس میں آدھتیا پر ایک کیس ہوا تھا کہ اس نے رویلٹی کھا لی ہے گیتکاروں کی سنگروں کی میوزک ڈریکٹروں کی ایکچولی ہر ایک گانہ جب کہیں بھی بچتا ہے تو وہاں سے کچھ پیسے ملتے ہیں اس کو رویلٹی کہا جاتا ہے اور آدھی نے کبھی بھی کسی میوزک ڈریکٹر کو یا کسی سنگر کو یا کسی گیتکار کو کوئی پیسہ نہیں دیا کوئی رویلٹی نہیں دی ممبئی پولیس کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے ایسے کیس ہینڈل کرنے کے لیے جس کو کہا جاتا ہے ای او ڈبلو اور اسی کے انڈر یہ کیس چل رہا تھا اور ای او ڈبلو نے اس کیس کو بند کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ نہ ہی تو ہم ڈنائی کرتے کہ آدھی چوپرا نے سو کروڑ روپے کی رویلٹی نہیں کھائی ہے اور نہ ہی ہم کنفرم کرتے کہ آدھی چوپرا نے واقعی سو کروڑ روپے کی رویلٹی کھائی ہے آدھی چوپرا کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا کہ پولیس کیا سوچتی ہے آدھی چوپرا کے لیے یہ بیشت ہے کہ کیس بند ہو گیا ہے بات ختم دوستو آج کی سیونت خبر ہے کرن جوہر صاحب کے بارے میں آج کرن جوہر صاحب باون سال کے ہو گئے ہیں یعنی کی ففٹی ٹوئیئرز کے ہو گئے ہیں اور آج کرن نے ممبئی میں ایک بہت بڑی پارٹی دی ہے اپنا بھڑے منانے کے لیے اور وہاں بولی وڈ کے تقریباً سب ہی لوگ آئے ہیں میری طرف سے بھی کرن جوہر کو جنم دن کی بہت بہت شب کامنا ہے دوستو آج کی ایرت خبر ہے ڈریکٹر فران اکتر کے بارے میں یہ تو میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں کہ فران اکتر رنویر سنگھ کے ساتھ جو فلم ڈان تھری بنا رہے تھے اس کو بند کر دیا گیا ہے لیکن فلم ڈان تھری کا بند ہو گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ فران اکتر نے پھر سے اس فلم پر کام کرنا شروع کر دیا ہے اب فران اکتر پھر سے اس فلم کو بنانا چاہتا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ فران کو کوئی فائننسر ملے گا کیا اس فلم پر پیسے لگانے کے لیے دوستو آج کی نائند خبر بھی کارتک آرین کے ہی بارے میں ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ کارتک کی ایک فلم آ رہی ہے جس کا نام ہے چندو چیمپین اور اس فلم کے لیے کارتک نے بہت ہی زبردست بوڑی بنائی ہے اب بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے دھائی سال سے کارتک نے ایک دانہ بھی مٹھائی نہیں کھایا ہے تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک اکتر کو کتنا سیکریفائس کرنا پڑتا ہے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے کسی فلم کے لیے اور بوڑی بنانا تو بہت مشکل کام ہے تو ظاہر سے باتیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کارتک نے جو سیکریفائس کیا جو محنت کی اس کے بعد کارتک کی جو بوڑی بنی ہے وہ بہت بڑیا بنی ہے دوستو آج کی ٹینتھ خبر ہے ڈریکٹر سنجلیلا بھنسالی کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے ان کی ویب سریز ہیرامنڈی ریلیز ہوئی تھی جو بہت بڑی فلوپ ہو چکی ہے اور اسی ویب سریز میں ان کی بھانجی ہے شرمین سیگل جب سے یہ ویب سریز ریلیز ہوئی ہے تب سے لوگ شرمین کو کرٹیسائز کر رہے ہیں سب کہہ رہے ہیں کہ ایسل بی نے انیائے کیا ہے اس لڑکی کو اتنا بڑا رول دیا ہے کیونکہ یہ اس کی بھانجی ہے لیکن ایسل بی بھی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ایسل بی نے پھر سے کنفرم کیا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں لوگ شرمین کو کیوں کرٹیسائز کر رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے انتہا فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس رول میں کس کو لے اور کس کو نہ لے لیکن بھائی جو لوگ آپ کی ویب سریز دیکھ رہے ہیں ان کا حق ہے یہ کہنا کہ ان کو کیا پسند آیا کیا پسند نہیں آیا اور آپ نے خود ہی یہ مانا کہ جو آپ کی ویب سریز دیکھ رہے ہیں ان کی مرض یہ ہے کہ وہ کس کو کرٹیسائز کرتے ہیں کس کو پریز کرتے ہیں تو بھائی صاحب اب کلیریفیکیشن دینے سے کچھ نہیں ہوگا جو ہونا تھا وہ ہو چکا جو بدنامی ہونی تھی وہ ہو چکی جو لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں وہ کرٹیسائز کرتے ہی رہیں گے وہ رکنے والے نہیں ہیں بات کو مانو آپ دوستو آج کی 11 خبر ہے مہا فلوپ لاپتا لیڈیز کے بارے میں یہ فلم فرائیڈے کو 12 بجے لگی تھی 3 بجے اتر گئی تھی اور سپر ڈوپر ڈیساشٹر ہو گئی تھی لیکن جب یہ فلم ریلیز ہوئی تھی تب سے اب تک کوئی بھی بڑی ہندی فلم ریلیز نہیں ہوئی تو ظاہر سی بات ہے اس کا کہیں نہ کہیں ایک آدھ شو چلتا ہی رہتا ہے اب آمیر خان اور کرن راؤو نے میڈیا کو پیسے دیئے ہیں اور میڈیا سے کہلوایا ہے کہ ان کی یہ فلم اینیمل فلم سے بھی بڑی ہٹ ہو چکی ہے اس فلم نے آج تک کہ سب ہی ریکارڈ توڑ دیئے ہیں اس فلم کو نیٹ فلکس پر اتنے لوگوں نے دیکھا کہ بھائے صاحب کہاں اینیمل جس نے تھیٹر میں بزنس کیا ہے ساڑھے پانچ سو کروڑ روپے کا اور کہاں آپ کی یہ بھائیات فلم جس نے تھیٹر میں بزنس کیا ہے پانچ کروڑ روپے کا ارے بھائی صاحب اگر آپ کو اپنی فلم کمپیر کرنی ہے تو کسی اور فلم سے کر لیتے مطلب اینیمل فلم سے اپنی فلم کو کمپیر کر رہے ہو کچھ تو شرم رکھو شرم بیچ کھائی بلکل ابے یار یہ تم بھی جانتے ہو پورا بولی وڈ جانتا ہے کہ تمہاری فلم اینیمل کے سامنے دو پرسنٹ بھی نہیں ہے تو پھر کیوں ڈراما کر رہے ہو کیوں اپنی بہزتی کرا رہے ہو بھائی دوستو آج کی ٹویلتھ خبر ہے کرن راو کی کزن سشٹر آدیتی راو ہیدری کے بارے میں تو جیسی کرن راو ہے ویسی آدیتی راو ہیدری ہے آدیتی سنجلیلا بھنسالی کی ویب سریز ہیرامنڈی میں ہے یہی وجہ ہے کہ آج کل وہ میڈیا کے سامنے آتی ہی رہتی ہے کہیں نہ کہیں کوئی انٹرویو دیتی ہی رہتی ہے اب اپنے ایک انٹرویو میں اس نے کہا ہے کہ جب میں نے راک اسٹار کی تھی رنبیر کپور کے ساتھ اگر میں یاد کروں تو رنبیر کپور بہت ہی کمال کا لڑکا ہے رنبیر کپور ایک ایسا لڑکا ہے کہ کسی بھی لڑکی کو کسی بھی چیز کے لیے منا لیتا ہے کسی بھی چیز کے لیے کسی بھی چیز کے لیے ارے میڈم جی کہاں پرانی باتیں یاد کر رہی ہو کہاں اپنی پول کھول رہی ہو ہمیں بھی پتا ہے کہ رنبیر کپور بہت ہی ہے وہ کسی بھی لڑکی کو کسی بھی کام کے لیے منا لیتا ہے مطلب پچھا چھوڑتا نہیں ہے یہ تو کنگنا بھی کہہ چکی ہے کہ وہ رات رات بھر اس کے گھر پر بیٹھا رہتا تھا اس کو منانے کے لیے لیکن اس کو منا نہیں پایا تھا کام کے لیے منا سکتا ہے تو وہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ آپ کو منا لیا ہوگا لیکن اب آپ خود ہی اپنی پول کیوں کھول رہی ہو دوستو آج کی تھرٹیند خبر ہے جیک اشراپ کی بیٹی کرشنا کے بارے میں جب سے ٹائگر فلموں میں آیا ہے تب سے کرشنا یہ بیام دیتی آ رہی ہے کہ مجھے ہیروین نہیں بننا حالانکہ کسی بھی نرماتہ نے کرشنا کو اپروش نہیں کیا کسی بھی ڈیریکٹر نے اس کو اپنی فلم میں لینے کے لیے نہیں پوچھا اس کے باوجود میں وہ خود ہی یہ کہتی آ رہی ہے کہ مجھے ہیروین نہیں بننا ہے حالانکہ وہ میڈیا کے سامنے آتی ہی رہتی ہے تو جب میڈیا کے سامنے آتی رہتی ہے تو پھر ہیروین بننے میں کیا پرابلم ہے تو چلیے خیر چھوڑ دیجئے کہ اس لڑکی کو ہیروین نہیں بننا ہے لیکن اب یہ لڑکی خطروں کے کھلاڑی شو کر رہی ہے کیونکہ ایکچولی اس کو زندگی میں وہ ایک شو ہی اوفر ہوا اور جیسے ہی وہ اوفر ہوا ویسے ہی اس نے فوراں ہاں کر دی کیونکہ ایکچولی اس کو تو فیمس ہونا ہے بھائی اس کو تو ہیروین بننا ہے لیکن یہ بس دنیا کو دکھانے کے لیے کہتی آ رہی ہے کہ مجھے ہیروین نہیں بننا ہے مجھے آپ بتائیے کہ اگر ایک لڑکی ہیروین نہیں بننا چاہتی تو وہ خطروں کے کھلاڑی جیسا شو ہی کیوں کرے گی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ کرشنا بھی فلموں میں آئے گی جیسے ہی خطروں کے کھلاڑی شو ختم ہوگا اس کے بعد اس کو کچھ نہ کچھ اوفر ہوگا کوئی نہ کوئی فلم اوفر ہوگی اور یہ کرے گی دوستو آج کی فورٹنت خبر ہے ساؤت کے بہت بڑے سپرشٹار رجنیکان صاحب کے بارے میں رجنیکان صاحب کو بھی دوبائی کا گولڈن ویزا مل گیا ہے اور رجنیکان صاحب نے بتایا ہے کہ ان کو یہ ویزا یوسف علی کی وجہ سے ملا ہے یوسف علی کون ہے یوسف علی ہے لولو کا مالک وہی لولو جو پورے گلف میں ہے ایوین انڈیا میں بھی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علی بھائی ایک بلینر آدمی ہے تو رجنیکان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ان کی وجہ سے ہی ان کو یو ای کا گولڈن ویزا ملا ہے دوستو آج کی ففٹنت خبر ہے جانوی کپور کے بارے میں آپ سب ہی کو پتا ہے کہ جانوی کی ایک فلم آ رہی ہے مسٹر اینڈ میسز ماہی یہی وجہ ہے کہ جانوی میڈیا سے ملتی ہی رہتی ہے میڈیا والوں نے جانوی سے پوچھ لیا کہ بھائی آپ کی ایک فلم بن رہی تھی دوستانہ ٹو کارتک کے ساتھ وہ فلم بند کیوں ہو گئی تھی وہ فلم کیوں نہیں بن رہی ہے تو جانوی نے کہا ہے کہ مجھے نہیں پتا وہ فلم کیوں نہیں بن رہی ہے مجھے اتنا پتا ہے کہ کوویڈ سے پہلے ہی ہم نے اس فلم کی شوٹنگ چالو کر دی تھی اور دوسرا شیڈیول شروع ہونے سے پہلے ہی کوویڈ آ گیا تو ظاہر سی باتیں پھر شوٹنگ بند ہو گئی اس کے بعد کیا ہوا کارتک اور کرنجور کے بیچ میں کیا جھگڑا ہوا یہ فلم کیوں بند ہو گئی یہ بات تو صرف اور صرف کارتک ہی بتا سکتا ہے دوستو آج کی سکسٹیندھ خبر ہے ایکٹریس لیلہ خان کے بارے میں آج کے لوگ اس کو نہیں جانتے کیونکہ وہ ہیروین ہوا کرتی تھی اب سے دس بارہ سال پہلے لیلہ خان کی ماں تھی اور یہ چار بھائی بہن تھے اور اس کی ماں کا دو بار ڈیورس ہو چکا تھا تیسری بار اس نے شادی کی تھی یعنی کہ جس آدمی کے ساتھ یہ پوری فیملی رہتی تھی وہ لیلہ خان کی ماں کا تیسرا ہزبین تھا اس آدمی کا نام تھا پرویز اور یہ کشمیر سے تھا اس آدمی کے دماغ میں یہ خرافات چل رہی تھی کہ یہ ان سب کو ملے اور ان کی جتنی بھی پروپرٹی ہے اس کو ہڑپ لے تو اسی پلاننگ کے ساتھ یہ بندہ پوری فیملی کو ممبئی سے باہر فارم ہاؤس پر لے کر گیا اور اسی فارم ہاؤس پر پہلے ماں کو اور پھر چاروں بچوں کر دیا اور سب کو وہیں زمین میں گار دیا جو لیلہ خان کی ماں کا پہلا پتی تھا جب اس کا کانٹیکٹ اپنے بچوں سے نہیں ہوا تو اس نے پولیس میں شکایت کی پولیس نے اس بندے کو پکڑا اور تقریباً دس سال کیس چلنے کے بعد اب اس آدمی کو فانسی کی سزا ہو گئی ہے اور میرے خیال میں یہ سزا بلکل صحیح ہے اس کو ایک بار فانسی نہیں دی جانی چاہیے بلکہ چار پانچ بار دی جانی چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک کھیل تھا مطلب پوری فیملی کو پھر دینا یہ تو بہت بڑا کرائیم تھا بہت ہی بہت ہی گھٹیا کام تھا دوستو آج کی سیونٹیند خبر ہے آئی پی ایل کے بارے میں اب آئی پی ایل کا صرف ایک میچ رہ گیا ہے جو کل سنڈے کو ہونے والا ہے اور یہ میچ ہوگا شاروخ خان کی ٹیم اور ہیدر آباد کی ٹیم کے بیچ میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سال کے آئی پی ایل سیزن میں یہ دونوں ٹیمیں دو بار کھیل چکی ہیں اور دونوں بار کے کے آر ہی جیتا ہے یعنی کہ شاروخ خان کی ٹیم ہی جیتی ہے یہ تیسری بار ہوگا جب دونوں ٹیمیں آمنے سامنے ہوگی تو میری کیلکولیشن یہ کہتی ہے کہ اگر ہیدر آباد کی ٹیم دو بار ہار چکی ہے تو تیسری بار سیم ٹیم سے نہیں آرے گی تو میرے خیال میں شاروخ خان کی ٹیم اس ٹائٹل کو نہیں جیتے گی بلکہ آئی پی ایل 2024 کا ٹائٹل جیتے گی ہیدر آباد کی ٹیم دوستو اگر آپ نے میرا ویڈیو دیکھا ہے تو لائک کرنا بلکل مت بھولنا اور کمنٹس کر کے ضرور بتانا آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ٹیک کر دوستو ٹاٹا بھائی بھائی لیو جائے ہند